بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی ہے آہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے اور ایک سو چالیس جو آہ لوگ ہے وہ پھر سے آہ کوویڈ نائنٹین پازٹو آئے ہیں اور ملک کی بات کرے تو اکتیس ہزار نئے پازٹو ماملات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور چار سو آہ بیالی چار سو بائیس لوگوں کی جانے بھی چلی گئی ہے اور اگر ہم ایک ریپورٹ کے حوالے سے بات کرے تو جمعو کشمیر اور ہماچل پردیش کو لے کر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ اب مضبط ماملات میں آہ تیزی آ رہی ہے معنی ان دو مارچل اور جمعو کشمیر میں جو پازیٹو ریٹ ہے وہ آہستہ آہستہ سے بڑھ رہی ہے جمعو کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں گے تین امواتیں ہوئی ہیں ایک سو چالیس نئے معاملات آئے ہیں ہم کوشش کریں گے ہمارے ساتھی پلوی جنوال سے رابطہ قائم کرنے کی اور ان سے ہی جاننا چاہیں گے پلوی خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام میں اگر ہم کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے بات کرے تو جمعو کی بات کرے تو کہی نہ کہی اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ تین اموات اور ایک سو چالیس نئے مذہبت معاملات سامنے آئے ہیں اگر ہم جمعو کی بات کرتے ہیں تو جمعو ڈیویجن سے پچھلے چوپیس گھنٹوں اگر دیکھیں تو ستر معاملے سامنے آئے ہیں یعنی کہ جہاں پر پچھلے کچھ حبتوں سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا تھا کہ جو معاملے ہیں وہ تھوڑے کم تھے لیکن اب ایک دم سے تیز ہی آتی ہوئی نظر آ رہا ہے اور وہی پر ڈیتھ ریٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو ڈیتھ ریٹ بھی جو ہے وہ قریب تین پہنچ جو گا یعنی کہ تین لوگوں کی موت جو ہے وہ کووڈ کی وجہ سے ہو گئی ہے تو یہاں پر ایک سامنے نظر آ رہا تھا جس طریقے کہ ایک ہم ریپورٹ کے اگر بات کرتے ہیں تو جو ریپورٹ سامنے آئی تھی اور جو اینالیسز کیے جا رہے تھے وہ پرڈکشنز یہ کیے جاری تھی کہ اگرسٹ میں جو تھرڈ بیو ہے کووڈ کی وہ آ سکتی ہے اور وہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آئی سے جس طرح کیسے کیسے میں بھڑوتری ہو رہی ہے اور اگر ہم پورے ڈیٹا کی بات کرتے ہیں پورے جمہو ڈیویزن کی اگر بات کرتے ہیں تو جمہو سے پچھلے 24 گھنٹوں میں 11 ماملے سامنے آئے ہیں اور سب سے زیادہ جو ماملے ہیں وہ ڈوڈا راجوری اور ریاسی سے سامنے آئے ہیں تو اس بیچ جس طریقے کی لوگوں کے دورہ لا پرواہی بڑھتے جا رہی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ اب کہیں نہ کہیں کرونا کو پھولتے جا رہے ہیں اور واپس سے ہی اس طریقے سے بینا ماس کی زندگی جینا شروع کر چکے پلوی میں ایک چیز آپ سے جاننا چاہوں گا جہاں آپ نے تھرڈ ویو کا ذکر کیا ہے اور جمہو کے اس طرح کے اگر ہم معاملات کی بات کریں کیا کسی ایکسپرٹ کے ساتھ یا کسی ڈاکٹر کے ساتھ بات ہوئی ہے آپ کی جن کا یہ کہنا ہے کہ تھرڈ ویو کے اثرات جو ہے وہ اب دکھائی دینا شروع ہو گئے ہیں جی بلکل روز ڈاکٹر کے ساتھ جب ڈاکٹر سے یہ چیز پوچھی گئی کہ آخر کار یہ جو معاملے ہیں اس میں تیزی آ رہی ہے تو ان کا صاف جو سٹیکمنٹ ہے وہ یہ بہار آیا تھا کہ تھرڈ ویو کے لیے جو اندیشے تھے وہ شروع سے ہی لگایا جا رہے تھے کیونکہ اب جس طریقے سے ڈیلٹا وائرس کی کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اب جو کرونا ہے اس کے ویریانٹس سامنے آ رہے ہیں تو اس بیچ بہت ضرورت ہی پہلے سی لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ اس کو دھیار میں رکھا جائے لیکن ابھی بھی لوگ جو ہے اگر آپ کسی بھی پبلک سپیس پر چلے جاتے ہیں اگر آپ پبلک ٹرانسپورٹس کی طرف نظر ڈال دیتے ہیں تو لوگ اب بینا ماس کے گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں انویٹیشن جو ہے وہ لوگو دارہ ہی تھرڈ ویف کو دیا جا رہا ہے اور وہیں پر بیکسینیشن کی بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بیکسینیشن کو بھی لے کر جو ہے ابھی ڈوزز اتنے پروپر نہیں ہوئے ہیں فلی ویکسینیٹڈ کی جو پرسنٹیج ہے وہ ابھی بھی کم ہے اگر آپ پوری انڈیا کی بھی بات کرتے ہیں تو پوری انڈیا میں بھی صرف چار پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جو فلی ویکسینیٹڈ ہے تو دیکھیں یہاں پر بہت ضرورت ہے ایک چیز میں جاننا چاہوں جہاں آپ نے لوگوں کی بات کی ہے کہ لوگ جو ہے بینہ ماسک کے گھوم رہے ہیں ایس اوپیز کا خیال نہیں رہا جا رہا ہے تو اگر اندیش شاہ جو ایکسپرٹس دے رہے ہیں تھرڈ ویف کا تو جو پرشاستن ہے وہ کس طرح مترک ہے وہ کیا کام کر رہا ہے پھر دیکھیں اگر بات کریں تو اب چالان کاٹنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ اگر باتوں سے بات نہیں بنتی ہے تو کڑی کاریوہی ہونا بہت ضرورت ہے تو اب اگر ان پاس کرتے ہیں تو جگہ جگہ پر ناکے لگایا جاتے ہیں اب جمہو شہر کے اگر بات کر لیں تو جمہو شہر میں ہی ہر جگہ پر جو زیادہ crowded areas ہیں وہاں پر ناکے لگایا جاتے ہیں پولیس دوارہ اور وہاں پر جو لوگ بینہ ماسک کے گھوم رہے ہیں جو چالک جو بینہ ماسک کے گاڑی چلا رہی ہیں اپنے دو پہیاں واہن چلا رہے ہیں ان کو چالان کیا جا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھئے بات جی 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 تو دیکھیں یہاں پر بات یہ ہے کہ پروشاستن لوگوں کو اب پہلے آواہن کرتا تھا لیکن اب کاریوہی کی جا رہی ہے تو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے وہ عوام کو ہے کہ اگر پروشاستن یہ نگیل کس رہا ہے تو اس میں جو بہتری ہے یہ جو بہتری ہے وہ بھی ہماری ہی ہے اگر کیسز کل کو بڑھتے ہیں اور ڈیلٹا وائرس کے جس طریقے سے کیسز پورے بھارت میں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور جمہو سے بھی ماملے سامنے آ رہے ہیں ڈیلٹا وائرس کے تو اس بیچ زیادہ بڑا یہ کوئی خطرہ نہ ہو جائے جمہو کشمیر کے لئے تو اس سے پہلے اگر آپ احتیاط بڑھتیں گے تو وہ آپ ہی کے لئے اچھا رہے گا جہاں آپ نے پبلک جو ٹرانسپورٹ کی بات کیا ہے ایک طرف ہم کہیں پرشاسن کا یہ آرڈر ہے یہ حکم نامہ ہے کہ جو سکولز ہے وہ فلال بند رہیں گے وہاں پہ تدریسی عمل نہیں رہے گا مگر دوسری طرف جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے جہاں پہ زیادہ بیڈ رہتی ہے اور لوڈڈ رہتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کیا اس کو مونیٹر کہیں کیا جا رہا ہے اس پہ کوئی کاروائی ہو رہی ہے دیکھئے بلکل روف اس کو لے کر پہلے سے ہی جب پبلک ٹرانسپورٹیشن کی جو سٹائک تھی اس کو ختم کیا گیا تھا تو اس بیچ جو ریسٹرکشنز تھی اور جو ایک پورا پورا پروٹوکال تھا وہ پبلک ٹرانسپورٹرز کو دے دیا گیا تھا کہ جتنی بھی آپ سواریاں بٹھائیں گے جتنی بھی آپ کی کپیسٹی ہے اس کے پچاس پردیشت سواریاں ہونی چاہیے اور یہ ٹرانسپورٹرز کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ اگر کوئی بھی سواری بیٹھتی ہے بس میں تو اس کو دھیار رکھنا ہے کہ وہ پاسک کے ساتھ بیٹھے یعنی کہ پہلے شروعاتی دور پہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملی تھی اور جگہ جگہ پر ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملی تھی کہ چیکنگ بقاعدہ کی جا رہی تھی پبلک ٹرانسپورٹرز کی لیکن اب جب جب کیسے کیسے کم ہوتے جا رہے ہیں تو کہیں کہ یہ تھوڑی سی لاپرواہی جو ہے پر پرشاستر طور پہ بھی بڑھتی جا رہی ہے پبلک ٹرانسپورٹرز کو چیکنے ہی کیا جا رہا ہے اتنی زیادہ مستعدی جو پہلے دیکھنے کو مل رہی تھی اب وہ اتنی زیادہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے تو یہاں پر دونوں طرف سے جو ہے وہ لاپرواہی بڑھتی جا رہی ہے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ خامیاز جو ہے وہ سب کو بھوگتنا پڑے گا اگر تھرڑ ویب آتی ہے تو وہ بچوں کے لئے جس طرح کیسے گھا تک بتائی جا رہی ہے اور اس بھی جگہ سکول سکول دیا جاتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ خطرناک جو گا وہ بچوں کے لئے ثابت ہو گا یہ بھی بتائیے کہ جہاں اپنے بات کی پرشاستر کی ہسپتالوں کو لے کر اگر ہم بات کرے تو جمہو ڈیوزن میں شکایتیں تو بڑی آئی ہیں ہسپتالوں کو لے کر جہاں اب اندیشہ ہے تھرڑ ویو کا تو کیا کوئی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے زمینی سطح پہ اسپتالوں کے حوالے سے خاص کر جمہو میڈکل کالیج کے حوالے سے دیکھیں بلکل عروف اگر ہم کل کی بات کرتے ہیں تو کل جو ایک منظر ہمیں دیکھنے کو ملا جی جی ایم سی سائنس کالیج کی طرف سے وہ یہ تھا کہ وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں جو پیشنٹس آ رہے ہیں اور جو ان کو لے کر آ رہے ہیں وہ جو آ رہے ہیں وہاں پر وہ کوئی بھی ماسک کو فالو نہیں کرے کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا اور کسی نے بھی وہاں پر سوشل ڈیسٹینسنگ کو نہیں فالو کیا ہوا اور جب کسی کے بارے میں ڈاکٹر سے بھی بات کی گئے تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ لوگوں کی رسپونسپیلیٹی بنتی ہے جب وہ ہوسپیٹل کے پرمیسز کے اندر ہوتے ہیں تب ان کو کہہ کر پہنائے جاتے ہیں لیکن جب وہ پرمیسز کے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ بینا ماسک کے مہاں بھوپنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم ہوسپیٹل کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو دکت ہے وہ وہیں پر ہے کہ انفیکشن جو فیلے گی وہ ہوسپیٹل سے ہی فیلے گی جو لوگ وہاں پر آ رہے ہیں بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے شکریہ پلوی جموال ہمارے ساتھی بات کر رہی تھی کوویڈ نائنٹین کے معاملات کے حوالے سے کہیں ایک بڑا سوال ہے شاید اس پہ پرشاسن کو گور کرنا ہوگا ناظرین خبرنامے میں بات کرتے ہیں اگلی خبر کی اور ہم بات کریں گے چیپ سیکٹری کے حوالے سے ہائی پاور کمیٹی جو تشکیل دی گئی ہے ڈی ڈی سیز یا پنچ سر پنچ کے اختیارات کے حوالے سے یا ڈی سیز کو کہا جا رہا ہے کہ کوئی اختیارات دیئے گئے تھے مگر زمینی سطح کی اگر ہم بات کریں الیکشنز کروائے گئے بڑا شور شرابہ بھی ہویا کہ زمینی سطح کی جو ڈیولپمنٹ وہ ہوگی ان انتخابات کے بعد یعنی ڈی ڈی سی یا بی ڈی سی انتخابات کے بعد مگر جو منظر ہے وہ کچھ بدلہ نہیں کیونکہ ڈی ڈی سی جو ہے ابھی کوئی بڑا جو زمینی سطح پر تبدیلی وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے کئی ایسے ڈی ڈی سی جو ممران ہے یا چیئرمنز ہے جو ابھی بند کمرو میں ہی رہتے ہیں ان کو الو بھی نہیں کیا جاتا ہے سیکیورٹی کا معاملہ بتایا جا رہا ہے اور بیرو کسی کی بات کرے تو کہیں نہ کہیں دوریا کافی دکھائی دے رہی ہے ان ڈی ڈی سی ممران یا ڈی ڈی سی چیئرمنز اور بیرو کسی کے درمیان تو اس سے کیا اثر پڑے گا کیا ڈیولپمنٹ جس کے لیے یہ الیکشن کروائے گئے تھے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہم ان معاملے پر بات کریں گے ہمارے سینر ساتھی ہلال ہانجوری ہمارے ساتھ برائے راست جڑے ہیں ان سے ہی جاننا چاہیں گے اس معاملے کی حوالے سے ایک بڑا اور حساس معاملہ یہ ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ کی بات ہلال خیرمگدہ میں آپ کا پروگرام میں ڈی ڈی سی انتخابات یا بی ڈی سی انتخابات کرائے گئے بڑا شور شرابہ ہوا تھا کہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اور ساتھی ساتھ زمینی سطح کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کرنی ہے کیونکہ پچھلے ستر سالوں کا اشارہ دیا گیا ہے جمہ کشمیر میں کوئی ڈیولپمنٹ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں ہے اب ان کے ذریعے جو زمینی سطح کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کرائی جائے گی مگر انتخابات ہوئے جو نمائندے ہیں وہ جیت کر بھی آئے مگر تبدیلی کیا آپ کو زمینی سطح پر کچھ دکھائی دے رہی ہے دیکھیں روف جب سے جمہ کشمیر کے اندر پنچائیٹ الیکشن ہوئے ہیں ڈیڈی سی الیکشن ہوئے ہیں بی ڈی سی الیکشن ہوئے ہیں اس کے بعد اس کا چرچہ ہر کسی ناشنل میڈیا چینل پر دیکھائی دے رہا ہے یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے دونوں آئیوانوں میں اس کا چرچہ کیا گیا ہے اور اس سے سرکار ایک بڑی اچیومنٹ کے طور پر بھی تصور کر رہی ہے اور اپنے خاتے میں گن رہی ہے لیکن جب آپ اسے جمہ کشمیر کی اندر گراؤنڈ پر دیکھو گے تو کہیں پر بھی یہ پنچائیت راج ابھی ایگزسٹ نہیں ہے کیونکہ جن نمائندان کو چنا گیا ہے جن لیڈران کو چنا گیا ہے جن امیدواروں کو چنا گیا ہے ابھی بھی آج تک کے ڈیٹ میں جب لگ بچ چھ مہینے سے زائد وقت کا وقفہ ابھی تک چلا گیا ہے انہیں ابھی تک پتا نہیں کہ ان کا پروٹوکال کیا ہے انہیں ابھی تک پتا نہیں کہ انہیں کون کون سے اختیارات ہیں یوں تو انہیں کہا گیا ہے کہ انہتیس ڈیپارٹمنٹ پر آپ کی جو ہے دسترس ہوگی لیکن ابھی بھی ڈی سی کو کیا کچھ کرنا ہوگا ڈیویجنل کمیشنل کشمیر کو کیا کچھ کرنا ہوگا اور جو ڈی سی چیئرمن ہے اس کو کیا کچھ کرنا ہوگا اس پر ابھی بھی کوئی وضاحت نہیں ہوئی ہے اور انہیں کیا اختیار دیے جائیں گے اس حوالے سے ایک ہائی پاور کمیٹی بنائی گئی تھی جو اپریل مہینے کی اندر منائی گئی تھی اور انہیں یہ حد اپ دیا گیا تھا کہ اب چونکہ پنچائت راج ایکٹ یا اس کے ساتھ ساتھ جو تھری ٹائر پنچائت سسٹم جمہ کشمیر کے اندر لاغو ہو جائے گا تو اسے منوان زمینی سطح پر عام انسان کو عام گراہ کو فائدہ پہنچانے کے لیے آش دن کا ٹائم دیا گیا تھا اس کمیٹی کو کہ آپ ریویو کرے ان پاورز کا کہ کس طرح سے ایکزرسائز کرنی ہوگی ڈیپٹی کمیشنر کو ڈیویجنل کمیشنر کو ڈی ڈی سی میمبران کو اور ڈی ڈی سی کاؤنسل کے چیئرمن کو تو آٹھ دن کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن آج چار مہینے گزر چکے ہیں ابھی تک نہ ہی ریپورٹ آئی ہے نہ ہی کوئی پیش ربط ہے میمبران ابھی تک اپنی کانسٹرنسز کی طرف بھی نہیں جا پاتے ہیں ڈی سی ڈی ڈی سی جو چیئرمن ہیں انہیں ابھی بھی پتا نہیں ہے کہ انہیں کون سے اختیارات تفیز کیے گئے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ جو انہیں ڈیلیور کرنا چاہے تھا اس میں کافی کمی نظر آ رہی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں بعض اوقات ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کافی کلیشز ہو رہے ہیں کہیں پر ڈیسٹرک میں جب کوئی حلال میرا یہی سوال ہے کہ جب سے انتخابات ہوئے ہیں پھر جب یہ نمائندے چنکیا ہیں تب سے لے کر آج تک کی بات کریں تو آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈی ڈی سی میمران یا چیئرمنز ہیں یا تو احتجاج کرتے ہیں یا اپنی طرف سے ٹویٹ یا باقی طریقے سے سرکار تک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ بیروکریسی میں جو رول بیروکریسی کا ہے وہ بیروکریسی نہیں نبا رہی ہے ان کو گو پروٹوکال نہیں دیا جا رہا ہے جس کی باتیں کہی گئی تھی ڈی سیز ڈیوجینل کمیشنر باقی جو افسران ہے ان کو کسی بھی جب بھی کوئی ڈیولپنٹ کی بات ہوتی ہے ان کو میٹکز میں نہیں بلایا جاتا یا ان کے ساتھ کوئی بیچیئر نہیں کی جاتی ہے تو یہ اگر چلتا رہے گا تو جو ڈیولپنٹ کی بات نہیں جا رہی ہے وہ کیسے ہوگی آپ سعید محمد علتہ بخاری جو اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں پی ڈی پی کے محبوہ مفتی گلاب لبی لون ہانجورہ ڈاکٹر فارو کبدلان نیشنل کانفرنس کے سجاد گنی لون پیبلس کانفرنس کے کانگریس کے جمع کشمیر کے ساتھ یا دیگر لیٹران کا ذکر کریں گے تو انہوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ جمع کشمیر کے اندر بیروکریسی نے یہاں کی سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو چنیندہ نمائندے ہیں ان کی کچھ بھی نہیں چلتی ہے بلکہ یہاں ڈیموکریسی کے حوالے سے ملک کے اندر بھی ذکر کیا جاتا ہے اور اس پر ڈنڈورہ پیٹا جاتا ہے لیکن جمع کشمیر کے اندر ڈیموکریسی کو جیسے ہائی جیک کیا گیا ہے ان آپشنلز کے ذریعے بیروکریسی کے ذریعے اور نتیجہ یہی ہے کہ جو ریپورٹ آٹھ دن کے اندر اندر دینی تھی وہ چار ماہ کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے تو ایسے آپشنز کے خلاب کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہ پولٹیکل لیڈرز کہتے ہیں یہ وہ ریپریزنٹیٹوز کہتے ہیں جن کو عوام نے اپنا اختیار دیا ہے ووٹ دیا ہے کچھ کرنے کے لیے زمینی طرح پر کام کرنے کے لیے نیشنل انٹرس میں کام کرنے کے لیے لیکن جب اسے کوئی آفیشل ہائی جیک کرے گا تو پھر اس وقت جو انتخابات ہوئے ہیں اس کا مقصد کیا نکلا وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور لوگوں کا ماننا ہے پولٹیکل جو فیکشنز ہیں ان کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر اسی طرح کا سسٹم چلتا رہا تو اس کے بعد یہاں پر جو افسر شاہی ہے جو آج بھی سرچڑ کر بول رہی ہے تو ان کے سامنے پھر جو ڈیموکریٹیکلی الیکٹ ہوئے ہیں لوگ ان کی نہ کوئی وقت ہے اور نہ ہی کوئی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی سکت ہے نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پھر ڈیموکریٹیکلی کے اداروں سے ہی بروسہ اٹھ جائے گا حلال آخر میں میں جاننا چاہوں گا جو یہ ہائی پاور کمیٹی کی جو ریپورٹ ان کو دینی تھی جو چار مہینے کے اندر بھی سببنٹ نہیں کی گئی ہے اب چیف سیکٹری صاحب نے جو میٹنگ بلائی ہے تو کیا کچھ میٹنگ کے معاملات سامنے آ رہے ہیں جس طرح اگر ہم ڈی سیز کی بات کریں یا ڈیوزن کمیشنل کی بات کریں جن کو یہ ریپورٹ کے حوالے سے بات کریں تو کیا کچھ سامنے آ رہا ہے کہ کئی تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں یہی تو ستمظریفی ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے چار مہینے کیوں بیت گئے چار مہینے کے اندر اگر کسی آپسر کو یہ تارگیٹ دیا گیا تھا کہ آپ اتنے پڑے سنسٹیو معاملے کا ریپورٹ جو ہے وہ آٹھ دن کے اندر اندر پیش کریں اور آٹھ دن اسی ورے سے دیا گئے کیونکہ اس کی حساسیت کو اور اس کی جلتی کو سمجھا گیا تھا لیکن چار مہینے بیت گئے اس کا مطلب ہے کہ جو دیموکریٹی کے دارے ہیں یا جو چن کے لوگ آئے ہیں ان کی پرفرنس آپ نے کم کر دی ہے انہیں صرف اگبارات کے لیے سرکیاں تو آپ نے بنائی ہیں یا بٹوری ہے لیکن زمین اس طرح پر جو انہیں ڈیلیور کرنا چاہے تھا وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس سسٹم سے ہی لوگوں کا بروسہ کم ہو جاتا ہے چلے ہلال بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ ہمارے سینے ساتھ ہی ہلال آنجوری بات کر رہے تھے سسٹم سے لوگوں کا جو بروسہ ہے وہ اٹھ رہا ہے کیونکہ جس مقصد کے لیے یہ الیکشنز کروائے گئے تھے وہ مقصد جو ہے ابھی زمینی سطح پر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے کوئی تبدیلی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے بات تعمیر و ترقی کی ہو رہی ہے اور تعمیر و ترقی کی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ترکول بل پائین پٹن کا علاقہ چار سال پہلے وہاں پہ ایک پل جو ہے اس کا کام کاج ہاتھ میں لیا گیا تھا اس کو بنانے کی بات کری گئی تھی اور اٹھارہ مہینے کا ایک ڈیڈ لائن دیا گیا تھا پی ایم جی ایس وائی ڈپارٹمنٹ کو اس پل کو مکمل کرنے کے حوالے سے اور چار سال گزر گئے پل پہ ابھی کام جو ہے نہیں ہو سکا ہے نامکمل ہے اور لوگوں نے کہا کہ لوگوں کو مشکلات ہے مگر جو محکمہ ہیں انہوں نے اس پل پہ تھوڑا بہت کام جو کیا ہے اس کے بعد چار سال کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویجولز ہیں یہ چار سال کی ڈیولپپنٹ ہے چار سال کے اندر یہ کام ہوا ہے اور ٹارگٹ جو تھا وہ اٹھارہ مہینی کا دیا گیا تھا مکمل نہیں ہو سکا لوگوں کو مشکلات ہو رہی ہے لوگ اس حوالے سے کیا کہنے ہیں ہم اب تک لوگوں کی بات پہنچا رہے ہیں ہمارا جو پل کا مسئلہ ہے بس دوہزار سولہ سے اصل میں ہم بیٹ چکے ہیں کئی برس اس پل کے اور لیکن اب ہم کو چار پانچ سال ہو گئے تھے کہ اس پل کو آرگنائز کیا اس پل کو سینکشن کیا گیا لیکن پھر جب اس پل کو سینکشن کیا گیا ورلڈ بینک ایرا جو ہے وہ فنڈ کر رہا ہے اس پہ چھے کروڑ روپے آل موسٹ انہیں اس پہ فنڈ کر چکے ہیں وہ تو ابھی تک جیسا پل تھا ویسے ہی ویسا ہی رہ گیا جو یہاں پہ ہمیں دریاء کا مسئلہ ہے وہ ویسا ہی ویسا ہی رہ گیا سر ہماری گزارش یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کہاں پہ ہے ایڈمنسٹریشن کیوں نہیں دان اس پہ دے رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کام کر رہے ہیں ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کہاں ہے ڈیولپمنٹ کہاں ہے ایڈمنسٹریشن آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں کہ اب جو دو کرو لگائے گئے وہ بھی کہیں نہیں ہے بلکل سر چلیے بات پٹن کی ادھر چاڑورا کی چودری گنڈ کی بات کریں وہاں بھی چار سال پہلے ایک پل جو بنایا گیا تھا وہ سہلاب کی نظر ہو گیا اور لوگوں کو جو مشکلات ہو رہی ہیں ندی پار کرنے میں ان کو کافی دکت آ رہی ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پل جو چار سال پہلے سہلاب کی نظر ہوا اس کے بعد اس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے اگرچہ سرکار نے کہا تھا اس پہ کام کیا جائے گا مگر کوئی بھی کام اس پہ نہیں ہوا ہے اور لوگ کتنی دشواریوں کے ساتھ اس ندی کو پار کرتے ہیں چھوٹے بچے اس ندی کو پار کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں نے ڈیمانڈ رکھے ہیں کہ اس پل پہ جل سے جل کام شروع کیا جائے تاکہ لوگوں کو راحت مل سکے لوگوں کی بات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں چھوٹے ناظرین آپ خبر نامہ دیکھ رہے ہیں خبر دامہ میں آپ بات کریں گے پوچھ شہر کے حوالے ہیں مجھ کا جو تاریخی قلعہ ہے کہیں اہم تاریخی واقعات کا گواہ ہے جس نے اپنے دور میں کئی جو بادشاہ کا ان کا روج بھی دیکھا ان کا زوال بھی دیکھا حکمرانوں کا قلعے کے بقایجات بھی اس کے شاندار ماضی سے لے کر موجودہ حالات کی جو کہانی ہے وہ بیان کر رہی ہے مگر سال دوہزار پانچ کے بعد ابھی بات کریں تو اس قلعے کی طرف جو سرکار کو توجہ دینی چاہیے تھی کیونکہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے اور سال دوہزار پانچ کے بعد کوئی بات کریں زلزلے سے بھی اس قلعے کو نقصان ہوا تھا مگر جو حکمران یہاں کے ہیں انہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی ہے ہم آپ تک گلستان نیوز کی ڈسکیے ریپورٹ پہنچائیں گے اس قلعے کے حوالے سے اور لوگوں کے خدشات کیا ہے اس حوالے سے ہم آپ تک کے ریپورٹ پہنچا رہے ہیں آثار کہہ رہے ہیں امارت عظیم تھی لیکن خاص اس مضمون کے لیے مجھے یہ کہاوت کیوں یوں لکھنا پڑ گئی آثار کہہ رہے ہیں کہ قلعہ یہ عظیم تھا اور یہ سچائی فقط اس کہاوت تک محدود نہیں آج بھی یہ جیتی جاگتی حقیقت اپنی خستہالی اور تباہی کے باوجود شہر پونچ کے وسط میں موجود ہے ماضی میں فن تعمیر کے ماہرین کی عظمت اور جمہو کشمی ریاست کے عظیم حکمرانوں کی یاد دلاتا ہے ایک نہائیت ہی تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس قطعے کے قابل رشک ماضی کی یاد دلانے والا یہ عظیم قلعہ اب انتہائی قسم پرسی حکمرانوں کی عدم توجہ اور مجرمانہ غفلت کے باعث تباہی کے دہانے پر ہے یا یوں کہیں کہ تباہ ہو گیا ہے تو گلت نہیں ہوگا پونچ کے وسط میں موجود قلعہ خستہالی کے باوجود موجودہ وقت میں قدیم پن تعمیر کے ماہرین کی عظمت اور یہاں کے حکمرانوں کی یاد دلاتا ہے قدیم پن تعمیر کی یاد دلانے والا یہ قلعہ اب انتہائی کے باعث تباہی کے دہانے پر ہے اپنے دور میں یہ قلعہ بلا شبہ شان و شوقت کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے قلعہ کے باقیات آج بھی اس کے شاندار ماضی سے لے کر اس کی موجودہ حالت زار کی کہانی بیان کرتے ہیں پونچ کی کئی اہم شخصیات یہ کہتی ہیں کہ تاریخ سے مالا مال شہری پونچ کی عظمت میں اضافہ کرنے والا یہ تاریخی قلعہ دیکھنے کے لیے خوبصورت مقام ہے لیکن موجودہ وقت میں اسے کوئی پونچنے والا تک نہیں دیکھیں یہ جو مارا پونچ فوٹ ہے یہ ہسٹوریکل بیلڈنگ ہے اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے اور اس کو پریزرو کرنے کے لیے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے سپنڈ کیے گئی ہیں اور جو ارث کوئی ایک دوزار پانچ میں آیا تھا اس میں یہاں پر میسیو ڈیمیج ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اس پر کروڑوں روپے سپنڈ کیے گئی ہیں تاکہ اس بیلڈنگ کو پریزرو کیا جائے یہ ایک منومنٹ ہے ہمارے ایریے کا اور اس کی خوبصورتی کو منٹین رکھا جائے ٹورزم میک میں کو یہ دیا گیا لیکن انفارچونیٹ پارٹ ہے کروڑوں روپے آئے ہیں لیکن اگر اس کے اندر جائیں تو آپ کو کوئی منٹیننس نہیں ملے گی گندگی کے دھیر اندر پھیلے ہوئے ہیں کروڑوں روپے آئے ہیں کہاں گئے ہیں ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن میری سرکار سے الگی سرکار سے اور خصوصی طور پر لیکٹینن گورنر جو ہیں سینہ صاحب ان سے میری گزارش ہے کہ برائے میربانی اس قلعے کو پریزرو کیجئے یہ پنچ کی دروہر ہے پنچ کی ہسٹری ہے پنچ کا ورسہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے بتائے جاتا ہے کہ ساتھ ہزار پانچ سو پینتیس مربع میٹر کے رکبے پر پھیلی اس عظیم تاریخی عمارت میں اس کی لگوی دیواروں کے اندر جوگروں، سکھوں اور مسلمانوں کے راج کی داستانیں چھپی ہوئی ہیں تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس قلعے کی بنیاد راج عبدالرزا خان نے سترہ سو تیرہ میں رکھی لیکن اس کی تعمیر اس کے بیٹے راج عبدالرزا خان نے سترہ سو ساٹھ سے سترہ سو ستاسی کے درمیان مکمل کی اس قلعے میں عمارتوں کی ایک سیریز ہے جو چاروں سہنوں کے آس پاس ترتیب دی گئی ہے یہ دھانچے مسلم حکمرانی، سکھ حکمرانی اور دوگرا حکمرانی کے الگ الگ ادوار سے تعلق رکھتی ہیں مورخین لکھتے ہیں کہ عمارت میں مغل پن تعمیر کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں ان کے مطابق جب سکھ حکمرانوں نے اس خطے میں حکومت کی تو انہوں نے اس میں مرکزی بلوک شامل کیا جو سکھ تجزے تعمیر پر بنایا گیا بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اس دور کے بعد اس کی تعمیر کے کئی سال بعد گلے کی پرانی خوبصورتی راجہ موٹی سنگھ نے اٹھارہ سو پچاس سے اٹھارہ سو بیانوے کے درمیان کی سامنے والے حصے کو ڈیزائن کرنے کے لیے یورپ سے مامار بلائے گئے مورخین کے مطابق راجہ بلدیو سنگھ کی حکومت کے دوران پونش قلے کو سلطنت کا سیکریٹریٹ بھی بنایا گیا جب سرکاری رہائش گاؤں کو موٹی محل منتقل کر دیا گیا موجودہ دور میں حکومت کی ادم توجہ کے باوجود یقلہ سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا لیکن پتہ نہیں دو سو بیس برسوں سے زیادہ پرانا یقلہ منفرد فن تعمیر کو ظاہر کرتا ہے کب ختم ہو جائے جسے لے کر عوامی حلقوں میں تشویش ہے آپ نے یہ بڑا ایک اچھا سوال پوچھا کلے کے بارے میں بات یہ ہے کہ ہم ہر سال سنتے ہیں کہ کلے کی رپیر ہو رہی ہے کلوڑوں رپیر خلط کر دیئے گئے ہیں لیکن میرے خیال میں کلے کی وہی کنڈیشن ہے یہ ایک ہمارے پاس ایسا احساسا تھا کہ جو بھی لوگ کہیں جمہو سے آتے تھے باہر سے آتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ راجہ کا کلہ دیکھنا مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ سال دوہزار پانچ تک اس کلے میں کئی سرکاری دفاتر قائم تھے تاہم آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ میں آئے تباہ کن زلزلے نے اس حیرت کو شدید نقصان پہنچایا زلزلے کے باعث یہ پکا یا مضبوط کلہ خستہالی اور تباہی کے یوں دہانے پر پہنچ گیا لوگوں کے مطابق زلزلے کے بعد کلے کے مرمتی کام کلے کئی بار اقومات واگزار ہوئے جس سے کلے کے سامنے والے حصے کی کچھ حد تک مرمت کی گئی جہاں آج بھی کلے کے اندر تحصیل دار حویلی کا دفتر اور محافظ کانا قائم ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ عمارت کے بڑے حصے کی دیواریں آہستہ آہستہ گرتی جا رہی ہیں جبکہ تاریخی قلعہ اندر اور اس کی دیواروں کے سائے تلے اب بھی ناجائز دجاؤزات کر کے لوگ رہائش پذیر ہیں جو ایک بڑا مسئلہ ہے جوزار پانچ میں زلزلہ آیا اور آج میرے خیال میں سولہ سارہ سارے چیز کو ہو گئے یہ جو سٹاریکل بیلڈنگیں ہوتی ہیں یا نیشنل مونومرس بیلڈنگ تھیں یایسے ٹون آل ہو گیا یا یہ کلہ ہو گیا اور کلے کی مرمت ہونی چاہیے تھی کلے کو اثر نو نیشنل مونومرس میں لانا چاہیے تھا اور اس میں آئی کورٹ نے ایک جیجمنٹ دی ہے ڈویزر بنچ نے پورے بنچ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کو نیشنل مونومنٹس لیا جائے اور اس میں نیشنل مونومنٹس لے کے اس کو باہر کی دنیا آگے دیکھے کہ یہاں پہ جو کلہ تھا یہ ایک سٹاریکل تھا ایک نیشنل مونومنٹس تھا لیکن ٹون آل ہو گیا اس کے بارے میں ہم ڈیزر صاحب سے ایک وفد لے کے بھی جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ جو اندر گندگی بڑی ہوئی ہے اس کو بھی ٹھیک کریں اور اس کو سرے نو اسی مایار پہ جیسے یہ پہلے تھا اس کو لے کیا ہے وہ نیشنل مونومنٹس لے کریں جو لوگ اس کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اس مونومنٹس کے ساتھ مجھے یاد ہے کہ جگمون جی جب یہاں پر جمہو کشمیر کے گورنر تھے تو اس وقت انہوں نے ایک سرکلر نکالا تھا کہ کلے کے ہنڈر میٹر آتے میں کچھ نہیں ہوگا لیکن اس سرکل کے بھی دجیاں اڑائی گئیں ہیں آپ دیکھیں کلے کی پوری بیوٹی کو جو ہے لوگوں نے انکروچ کر دیا کچھ سرکار نے الات کر کے زمینیں دے دیا کچھ دکانے بنا دیا کسی نے کچھ کر دیا اور جہاں اس کے ساتھ ایک نالا تھا اس کو بھی انکروچ کر دیا اس قدیم ورسے کا تحفظ اور پوری بہالی پونچ کے قدیم اور تاریخی شناخ قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کلے کو اس کے اصل حالت میں محبوس کرنا ہی اس کے اصل بہالی ہوگی اور اس زمن میں ان اسباب کو بھی مدنظر رکھنا ہے جو بہت ضروری ہے جو اس قلے کی تباہی کا سبب بنے جن میں ماہولیاتی تبدیلیاں برساتی پانی کا جمع ہونا نقاسی آب کا فکدان جنگلی پودوں کی افضائش اور خاص طور پر مجرمانہ انسانی غفلت قابل ذکر ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ تباہ ہو گیا اسے تو واپس نہیں لائے جا سکتا لیکن جو کچھ باقی ہے اسے بہال کرنے اور بچانے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے ان لوگوں کے مطابق اگر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو وہ دن دور نہیں جب پونچ کا تاریخی قلعہ جیسا قدیم اور انمول ورسا بھی سفائے ہستی سے مٹ کر صرف تاریخ کی کتابوں کے سفات تک محدود ہو کر رہ جائے گا ملستان نیوز کے لیے پونچ سے سرنی شرما کی ریپورٹ چلی اس تاریخ کی قلعہ کے حوالے سے اس کو پھر سے جازبی نظر بنانے کے لیے اب لوگوں نے آواز بلند کی ہے اور جو موجودہ انتظامی ہیں ان تک یہ فریاد پہنچائی ہے کہ اس قلعہ کو اب پھر سے جازبی نظر بنانے کے لیے یہ سرکار موجودہ انتظامی ہے جو ہے وہ آگے آئے اور اس کو ٹھیک کرے اس کے ساتھ ہی آج کے خبرنامے میں مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت آپ اپنا خیال رکھیں مجھے مجھے مجھے